ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اللہ والے جا رہے تھے سردی کا موسم تھا بارش بھی تھی سامنے سے میاں بیوی آ رہے تھے ان بزرگوں کے جوتے سے ایک دو چھینٹے اڑی اور اورج کے کپڑوں پر جا گری خوان نے جب دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا کہنے لگا تو اندہ ہے تجھے نظر نہیں آتا تو نے میری بیوی کے کپڑے خراب کر ڈالے غصے میں آ کر اس نے اللہ والے کو ایک تھپڑ لگا دیا بیوی بڑی خوش ہوئی کہ تم نے میری طرف سے خوب بدلہ لیا پھر خوشی خوشی دونوں گھر چلے گئے یہ اللہ والے کی آگے چلے گئے تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلوائی کی دکان ہے حلوائی نے سوچا آج سردی ہے لہٰذا آج مجھے اللہ کا جو بندہ سب سے پہلے نظر آیا میں اسے اللہ کے لئے گرم دودھ کا ایک پیالہ ضرور پلاؤں گا اب وہ انتظار میں تھا یہ بزرگ جب ان کے قریب سے گزرے اس نے بلایا بٹھایا گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا سردی تو تھی ہی صحیح انہوں نے وہ گرم دودھ کا پیالہ پیا اللہ کا شکر ادا کیا دکان سے باہر نکل کر اسمان کی طرف دیکھا اور کہا واہ اللہ تیری شان کتنی عجیب ہے کہیں تو مجھے تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں مجھے گرم دودھ کے پیالے پلواتا ہے اتنے امیم امیم بیوی اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے خاون سیڑھیوں پہ چڑ رہا تھا ان کا پاؤں اٹکا اور وہ گردن کے پل گرا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک واقع پیش آیا تھا اس بوڑے نے کہیں اس کے لئے بدعا تو نہیں کر دی لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک ہی تھپڑ مارا تھا آپ ماف کر دیتے آپ نے اس کے لئے بدعا کر دی انہوں نے کہا نہیں میں نے کوئی بدعا نہیں کی بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کی بیوی سے محبت تھی جب بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لیا مجھ سے میرے پروردگار کو محبت تھی جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے پروردگار نے بدلہ لے لیا تو جب انسان کا اپنے معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لے لیا کرتا ہے سعودہ اللہ العظیم ویڈیو اچھی لے گئے اس کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں وما آلہی نا اللہ بھلاگ